المنار المنار اے امین علم و فن اے حقمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتا من لسانی افقه قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الطباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیتا على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمیل مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمیل مجید اتنے حصے پر ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی ہے تو آج کی جو کلاس ہے اس میں انشاءاللہ مزید بات ہوگی اس سے آگے تو امامت تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدیم بلا ابتداء دائم بلنتہا لا يفنا ولا يبید ولا يقون الا ما يريد تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم اس عبارت پر بات کریں گے قدیم بلا ابتداء دائم بلنتہا لا يفنا ولا يبید تو یہ تین مختصر جملے ہیں تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی تو دیکھیں اگر آپ تھوڑا اس کو پیچھے کے ساتھ جوڑیں تو یہاں پر لکھا ہے میں نے لما ذکر رحمہ اللہ بعض ما يجیب تنظیح اللہ تعالی عنہ من الشریک والشبیح والعجز پچھلی کلاس میں جب مصنف رحمہ اللہ نے ان بعض چیزوں کا ذکر کیا جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ضروری ہے واجب ہے اللہ کو ان چیزوں سے پاک قرار دینا مثلا ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر مصنف نے کیا اس میں پہلا ہے الشریک دوسرا ہے الشبیح اور تیسرا ہے العجز تو ان تین چیزوں سے مصنف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا تو شریک کی نفی کہاں پہ کی ان اللہ واحد لا شریک شبیح کی لا شیع مثلہ کیونکہ مثل و شبیح یہ ایک ہی بات ہے اب تمثیل یا تشبیح کہتے ہیں اور والعجز اور ولا شیع یعجزہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی مثیل نہیں اس کی کوئی شبیح نہیں اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا جب مصنف نے یہ باتیں بیان فرمائی کہ جن سے اللہ کو پاک کرنا واجب ہے اس کے بعد ذکرہ انہ مما یجیب اثباتہ للہ من القدم و الدوام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ چیزوں سے پاک کرنا واجب ہے تو اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کچھ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اس بات کیا ہے جیسے قدم و الدوام یعنی اللہ کا ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ازل و عبد اس کا اس بات ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور وہ عبد تک رہیں گے فَهُوَ تَعَلَىٰ دَائِمٌ ازلًا و عبدًا اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور عبد تک وہ دائم ہے فَلَا ابْتِدَاءَ وَلَا نِحَایَتَ لِوْجُودِ نہ تو اس کے وجود کی ابتداء ہے اور نہ اس کے وجود کی انتہائی ہے تو اس بات کو ماننا ٹھیک ہے یعنی پہلے ان چیزوں سے ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھوں سے پاک قرار دینا اور اس کے بعد اس کے حق میں کچھ چیزوں کا اس بات کرنا یہاں پہ جو مصنف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں قَدِيمٌ بِلَبْتِدَاء قَدِيمٌ بِلَبْتِدَاء دَائِمٌ بِلَنْتِهَا تو یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ جو چاہتے ہیں امام التحاوی رحمہ اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اراد رحمہ اللہ بِذَلِكَ اَنْ يُبَيِّنَ اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ مُنَزَّهٌ اَمَّا خَلَق یعنی یہ امام التحاوی رحمہ اللہ کا ارادہ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن مخلوقات کو اللہ نے بنایا اللہ ان سے پاک ہے ٹھیک ہے مثلا فَهُوَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الزَّمَانَ اللہ نے زمان کو بنایا وَالْزَمَانُ لَا يَحْوِهِ لیکن جو زمانہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا احادہ نہیں کر سکتا یہ بہت امپورٹن جو ٹائم اور سپیس جو کونسپٹ ہے فلاصفی میں بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی زمان و مکان کا خالق ہے اللہ نے زمان کو بنایا ٹائم کو بنایا لیکن یہ ٹائم جو ہے اللہ اسے منزع ہے وہی میں نے کہا کہ منزعون اما خالقہ یہ جو وقت ہے ٹائم کی جو لیمیٹیشنز ہیں یہ ہم ہیں مخلوقات کے لیے ہمارے لیے اللہ ٹائم کا خالق ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے زمان کو بنایا وَالزَمَانُ لَا يَحْوِهِ زمانہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو قوانین ہیں وہ لاغو نہیں ہوتے یہ اللہ کا احادہ نہیں کرتے وہ تو ٹائم اور سپیس سے ماؤرہ ہے وَكَذَلِكَ خَلَقَ الْمَكَانُ اور اسی طرف سے سپیس کو بنایا مکان کو بنایا وَالْمَكَانُ لَا يَحْوِهِ اور سپیس بھی اللہ تبارک و تعالی کا احادہ نہیں کر سکتی یعنی مختصر الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی ٹائم اور سپیس کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس کی جو بندیشیں ہیں ان سے آزاد ہیں اللہ پر نہ تو ٹائم کا اطلاق ہوتا ہے اور نہیں سپیس کا کیونکہ اللہ جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کا خالق ہے یہ بہت اہم چیز ہے قَدِيمٌ بِلَبْتِدَى دَائِمٌ بِلَنْتِحَا وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ سَبَقَ الزَّمَان وہ زمان سے بھی پہلے ہے اس زمان سے پہلے ابھی ٹائم کا کونسپٹ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے تھا یہ بہت اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے اور جب زمانہ ختم بھی ہوگا تو اس کے بعد بھی اللہ ہوگا یعنی اندھا وقت اس کو منحصر کر سکتی ہے اور نہ زمان ٹھیک ہے تو یہ جو قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَى رَاجِعُنْ إِلَى عَزْلِيَتِهِ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عزلیت کی طرف کیا ہے لوٹتی ہے اور عزل کس کو کہتے ہیں عزل کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جو پہلے سے تھا عزل اصل میں کہتے ہیں الماضی الَّذِي لَا حَدَّى لَهُ عزل کہتے ہیں ماضی جس کی کوئی حد نہیں یعنی آپ ماضی میں جائیں گے جائیں گے کب سے جب ملکہ ٹائم بھی جب ختم ہو جائے عزل سے تو یہ جو قَدِيمٌ بِلَابْتِدَى اللہ قَدِيمٌ ہے ابْتِدَى کے بغیر تو یہ لوٹتا ہے اس کی عزلیت کی طرف یعنی وہ عزل سے ہے اور عزل کہتے ہیں وہ ماضی جس کی حد ٹھیک ہے اور دائمون ہمیشہ رہنے والا بِلَانْتِحَا انتہا کے بغیر رَاجِعُنْ إِلَا عَبْدِيَتِهِ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت کی طرف لوٹتا ہے ٹھیک ہے اور عبد کسے کہتے ہیں عزل کہتے ہیں الماضی الَّذِي لَا حَدَّى لَا اور عبد کہتے ہیں المستقبل الَّذِي لَا حَدَّى لَا ٹھیک ہے وہ ماضی جس کی کوئی حد نہ ہو اس کو عزل کہتے ہیں اور وہ مستقبل جس کی حد نہ ہو یعنی ہمیشہ انفنیٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عبد ٹھیک ہے تو مصنف رحیم اللہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے شریک کی نفی کی ربوبیت کا اثبات کیا علوہیت کا اثبات کیا اسم و صفات کا اثبات کیا اس کے بعد مصنف نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزلیت اور عبدیت پر بات کی یعنی ٹائم ایٹ سپیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاورہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو لفظ استعمال فرمایا امام التحاوید رحمہ اللہ نے یہ بہت اہم لفظ ہے القدیم القدیم تو لفظ قدیم جو ہے یہ قدیم کے مطلب ہے اس میں پرانا اس کا اپوز جاتا ہے حدیث حدیث بھی یا جدید بھی حدیث کہتے ہیں نائے کو نائے کو بھی حدیث کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں جدید کو تو وہی بات یہاں پہ لکھی ہے والقدیم فی اللغت لغت میں قدیم کس کو کہتے ہیں زد الحدیث یہ نائے کا اپوزٹ ہے جو مارڈرن ہو کوئی چیز نئے کوئی چیز ہو اس کا اپوزٹ اس کو کیا کہتے ہیں قدیم تو قدیم کہتے ہیں پرانے کو اس کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة یاسین میں فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل اور ہم نے چاند کے لئے اس کی منزلیں مقرر کی ٹھیک ہے وہ خجور کی ایک سوخی تہنی یا شاک کی مانند ہو جاتا ہے پرانی شاک لیکن قلعرجون القدیم جیسے کہ پرانی کوئی شاک ہو تو یہاں پہ قدیم سے مراد کیا ہے پرانا زد الحدیث اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورة الشعرہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنی قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور تمہارے پرانے باب دادا ٹھیک ہے تو لغت کے اعتبار سے یہ جو قدیم ہے اس کا مطلب ہے زد الحدیث جو پرانا اس کو کیا کہتے ہیں یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے ملہب اس میں اگر آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہم یہاں بھی استعمال کرتے ہیں جامعہ قدیم جامعہ جدید آپ کے محلے میں دو مسجدیں ہوتی ہیں جامعہ قدیم جامعہ جدید مانے سے چلا آ رہا ہے تو قدیم یہ اردو میں بھی ویسے استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اس کو عربی زمان میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اب جو یہ قدیم لفظ ہے اس کو سمجھنا ہے یہاں پہ قدیم کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ وَأَصْلُ الْقَدِيمِ قدیم کے جو اصل ہے وہ کیا ہے الْمُتَقَدِّمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ جو گیر سے پہلے آیا ہو کوئی چیز ہے اس چیز سے جو متقدم ہے یعنی پرانی چیز نئی اور پرانی دو ہی چیزیں ہوئی یہ دو نسبتیں ہیں کوئی چیز نئی ہے کوئی چیز پرانی ہے الْمُتَقَدِّمْ عَلَىٰ غَيْرِهِ اپنے غیر سے جو پہلے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں قدیم مثلا یہاں پہ دو سٹوڈنٹس آئیں گے ایک سٹوڈنٹ ہوگا یہ آئے گا دوسرا سٹوڈنٹ یہ پچھلے سال کا ہے تو یہ جو ہے یہ متقدم ہے الْمُتَقَدِّمْ عَلَىٰ غَيْرِهِ اس کا جو غیر ہے اس سے پہلے آیا ہے تو قدیم اپنی اصل کے اعتبار سے کہتے ہیں الْمُتَقَدِّمْ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَيَشْمُلُوا الْتَقَدُّمْ الْمُطْلَقْ وَالْتَقَدُّمْ النَّسْبِ تو اس کی دونوں حیثیتیں ہیں یہ تقدم مطلق کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور تقدم نسبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تقدم مطلق ہو گیا یعنی ایبسلور طور پر مطلق ہونا ایبسلور طور پر متقدم ہونا سب سے تو یہ جو ہے فَتَّقَدُّمْ النَّسْبِ لِلْمَخْلُوقَاتِ یہ جو نسبت کے اعتبار سے یعنی یہ اس سے پہلے ہے کمبریٹیو لیے اس سے پہلے یہ اس سے پہلے ہے تو یہ مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے فَبَعْضُهَ مُقَدِّمٌ عَلَى بَعْض ان میں سے کچھ کچھ سے مقدم ہے کچھ کچھ سے پہلے آئے ہیں کچھ مخلوقات دوسری مخلوقات سے پہلے ہیں تو اس کو تقدم نسبی کہتے ہیں نسبت کے اعتبار سے اس کی نسبت اس سے کیا ہے یہ نیا ہے یہ پرانا ہے یہ جدید ہے یہ قدیم ہے وَأَمَّتْتَقَدُّمْ الْمُطلق جہاں تک تقدم مطلق کا تعلق ہے ایبسلور فَهُوَ لِلَّهِ تَعَلَى تو وہ اللہ کے لیے ہے جب آپ کہتے ہیں المتقدم على غیر اپنے غیر سے پہلے تو جب آپ مخلوق کے لیے کہیں گے قدیم المتقدم على غیر تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دوسرے سے پہلے ہے لیکن جب آپ ایبسلورٹ لی کہیں گے مطلق انداز میں المتقدم على غیر جو اپنے غیر سے پہلے تھا تو وہ کون ہے تو وہ اللہ ہے یہاں تک کلیر ہے فَهُوَ سَابِقٌ فِي وَجُودِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا بِدَایَتَ لِي وَجُودِهِ تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہر چیز سے پہلے ہے اپنے وجود کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی کوئی ابتداء تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی المتقدم على غیر ہی ہے لیکن یہ جو یہ جو تقدم ہے یہ کیا ہے مطلق ہے ٹھیک اب یہاں پہ یہ ساری تفصیل میں نے کیوں بیان کی جب آپ دیکھیں گے جو ایک قدیم کا لفظ ہے یہ حدیث کا اپوچ استعمال ہوتا ہے پرانا تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو لفظ قدیم ہے القدیم یا الضائم کیا یہ اللہ کے اسمہ میں سے ہے کیا نہیں آپ سمجھے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لفظ قدیم اس کے معنی کیا ہے اور اس کو دو اعتبار سے ہم یوز کرتے ہیں ایک تو نسبت کے اعتبار سے اور مطلقا یہ دو اہم نکتے آپ نے دیکھیں اس کے معنی اور یہ جو دو اعتبارات سے اس کا استعمال ہے اس کے بعد تیسرا اہم نکتہ یہ ہے قدیم کے معنی سمجھنے کے بعد یا دائم کے معنی سمجھنے کے بعد کیا قدیم اور دائم یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ہیں کیونکہ یہ عللٹاپ معاملہ نہیں ہے جس کے جی میں جو چاہے وہ ویسے مسئلے کو بیان کریں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسمہ ہیں جو اس کے نام ہیں پیارے پیارے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں آپ کو یاد ہوگا یعنی موقوفن علی السمعی یہ جیسا ہم کو کہا گیا قرآن و حدیث میں انہی ناموں سے ہم اللہ کو موسم کریں گے جہاں تک ناموں کا تعلق ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید کلیر ہوگا مثلا ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی نام اچھا لگے تو میں کہوں کہ یہ اللہ کا نام ہے تو ایسا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کیا ہیں توقیفی تو اسی لئے اس کے بارے میں جو علامہ ہیں وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَحَاذَانِ الْوَصْفَانِ حَقْ اللہ تبارک و تعالی کو ان دونوں چیزوں سے موسم کرنا اللہ کو قدیم القدم سے موصوف کرنا یا اللہ کو دائمیت سے موصوف کرنا یہ کیا ہے یہ صحیح ہے سمجھئے اس بات کو یہ تھوڑا بادی کا مسئلہ ہے اللہ کو کہنا کہ وہ قدیم ہے یا وہ دائم ہے یہ تو صحیح ہے اس میں پرابلم لیکن لَكِنْ لَيْسَ حَازَانِ الْإِسْمَانِ مِنْ أَسْمَائِ الْخُسْنَةِ لیکن یہ اللہ کے نام اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح ہے لیکن نام نہیں ہے ہم اللہ کو قدیم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو دائم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نام نہیں ہے یہ عجیب سمعلم ہوتا ہے تو اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی تو ہم نے یہ دیکھا فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدم کی طرف موصوب کرنا اس میں پرابلم اللہ کو قدم کی طرف موصوب کرنا یا نسبت کرنا اللہ کی قدم کے ساتھ یہ تو حق ہے اس میں پرابلم لیکن قدیم اور دائم یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے کیوں؟ یہ وہ نام نہیں ہے جس سے اللہ کی سنا بیان کی جائے قدیم اور دائم اللہ کے لئے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اسمہ میں سے نہیں ہے جن سے ہم اللہ کی کیا کریں؟ سنا بیان وَيُدْعَا بِهَا اور اللہ کو ہم اسے دعا کریں اللہ سے دعا مانگیں مثلا فَلَا يُقَالُو ہم نہیں کہہ سکتے یا قدیم یا او سبحان القدیم ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ تو ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نام ہیں ہم ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کا نام کیا ہوتا ہے کس کو ہم اللہ کا نام کہہ سکتے ہیں تو نہ تو اللہ کے نام کا یہ ہے کہ اس سے اللہ کی تاریخ بیان کر جاتی ہے ذکر اللہ کا کیا جاتا ہے اور اللہ کو دعا میں اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یا قدیم یا او سبحان القدیم یہ نہیں کہا جا سکتا ہے جس طرح کَمَا لَا يُقَالُو جس طرح ہم نہیں کہتے یا موجود او سبحان الموجود موجود Allah کو کہنا صحیح ہے کیا نہیں ہم کیسے دیں کہ اللہ موجود ہے لیکن کیا موجود اللہ کا نام ہے نہیں یہ مزید آگے اس کی وضاحت ہوگی یعنی جس طرح لفظیں موجود ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے یا اللہ کی ذات ہے اللہ کی الزَّات لیکن ہم ذکر ایسے نہیں کرتے یا موجود الموجود موجود موجود یا الزَّات تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ تفصیل ہے جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے یعنی اللہ کو موجود کہنا لیکن یہ کہنا کہ موجود اللہ کا نام ہے جس سے ہم اللہ کو دعا کریں گے یا جس سے ہم اللہ کی تاریخ بیان کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے لفظ موجود سے تو وہ صحیح نہیں ہے وہی معاملہ کس کا ہے القدیم کا اور الدائم کا یہاں تک کلیر یہ جو لفظ قدیم ہے قرآن و سنت میں لفظ قدیم اور دائم استعمال نہیں ہوا ہے اس کے برقس کیا آیا ہے الاول والآخر اب آپ خود گور کریں الاول یا القدیم پہ کیونکہ قدیم جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ معنی ہوگی یہ ہر چیز سے پہلے ہے لفظ قدیم لیکن جب ہم الول کہتے ہیں اول کا مطلب کیا ہے پہلا تو جو پہلا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں ہے قدیم کا مطلب ہے پرانا اس سے پرانی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن اول جو ہے اول اول ہے یہ فرسٹ ہے مطلب there is difference between old and first پہلا جو ہے یہ پہلا ہے اور یہ پرانا ہے آپ کہیں گے یہ پرانی مسجد ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اور پرانی مسجد بھی ہو سکتی ہے کوئی لیکن جب کہیں یہ پہلی مسجد ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اور کوئی مسجد اس علاقے میں نہیں بنی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے دائم جو ہے دائم کا مطلب ہے رہنے والا ہمیشہ تو اس سے بہتر لفظ ہے الاخر تو یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا جو اسم ہے وہ قدیم نہیں ہے بلکہ اللہ کا اسم کیا ہے؟ اللہ کا اسم دائم نہیں ہے اگر اچھا ہم اس کو دائم کہہ سکتے ہیں لیکن نام اس کا دائم نہیں ہے اسماع الحسنہ میں سے کیا ہے؟ الاخر الاؤل والآخر اولیٰ ظاہر الباطل تو اس کی دلیل کیا ہے تو یہ تو معلوم ہے آپ کو تو قرآن میں سورة الحدید کی آیت ہے یا حدیث میں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعائی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کی خود وضاحت فرمائی تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تجھ سے تیرے بعد کوئی چیز تو دیکھیں اس لئے میں نے کہا کہ جتنا آپ قرآن و حدیث کے الفاظ کے نزدیک رہیں گے عقیدے کے بعد میں خصوصا تو اتنا بہتر ہے یہ جو قدیم ہے قدیم کے لغت میں اپنے معنی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے علامہ اب یہاں پہ جو ہمارے امام ہیں امام التحاوی اسی لئے آپ دیکھیں یہ بھی بڑے دقیق عالم تھے انہوں نے لفظ قدیم استعمال کی لیکن خالی لفظ قدیم استعمال ساتھ میں کیا لگا دیا ہے تو یہ وہی پہنچ گیا اگر آپ کہیں گے خالی قدیم تو مطلب ہے پرانا لیکن جب آپ کہیں گے تو اسی لئے مسننف جو ہے امام التحاوی آپ نے کھالی لفظ قدیم آپ نے اس کے ساتھ تفصیل بیان کی یعنی قدیم تو اسی لئے اس میں اب پرابلم لیکن اس کے باغس بھی بعض علامہ کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ اگر انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہوتا لیکن اب انہوں نے لفظ استعمال کیا اس میں پرابلم اگر ایک خالی قدیم بھی استعمال کر دے اس میں بھی پرابلم نہیں تھی انہوں نے لیکن قدیم بالابتداء یوز کیا اس سے زیادہ ای مسئلہ کلیر ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد امام ابن ابن لزلحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں دیکھیں یہ اہم بات ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہمارے جو متقلمین تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام کو داخل کیا اور وہ نام کیا ہے تو متقلمین کے بارے میں آپ یاد رکھیں یہ ایک ایسا طبقہ تھا جو اسلام کے خدمت کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ باقی کچھ چیزوں سے متاثر تھے جس کی وجہ سے وہ چیزیں اسلام میں بھی آئی ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے آپ علم القلام کی بات کریں گے تو علم القلام کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقائد کو عقلی دلائل سے اور رائج الوقت جو بیانیہ اس کے اعتبار سے آپ اپنے عقیدے کو ثابت کریں اور اس پر جو اعتراضات کریں ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے اپنی اصل کے اعتبار سے تو علم القلام میں اس سچ پرابلم نہیں ہے لیکن جیسے ہماری علم القلام ڈیولپ ہوا اس میں بہت ساری ایشوز تھے وہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بات ہوگی تو یہ جو ہے متقلمون امام ابن ازالحنفی فرماتے ہیں کہ متقلمون نے اللہ کے ناموں میں ایک نام کا اضافہ کیا وہ کیا ہے القدیم اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْحُسْنَةِ لیکن جو القدیم ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے اگر تھی استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کہیں گے کہ آپ متضاد باتے کہہ رہے ہیں استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن نام نہیں ہے تو لیکن یہ اللہ کے ناموں میں سے فَإِنَّ الْقَدِيمَ فِي لُغَةِ الْعَرْبِ عربی زبان میں وہ عربی جس میں قرآن نازل ہوا جو عربی اصل ٹھیت عربی ہے جس میں قرآن نازل ہوا اس میں قدیم کہتے ہیں جو اپنے غیر پہ کیا ہو متقدم اپنے غیر سے پہلے اس پہ سب قتلی ہو اس نے وجود کے اعتبار سے جو اتیق ہو پرانا اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ قدیم ہے اور جو نیا جدید اس کو حدیث کہا جاتا ہے اور جدید کو حدیث اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَاءَ الشَّرْءُ بِسْمِهِ الْاوَلِ فرماتے ہیں شریعت کونسا نام لے کے آئی وَهُوَ أَحْسَنُ مِنِ الْقَدِيمِ اور وہ قدیم سے کیا ہے بہتر لِأَنَّهُ کیوں یہ جو لفظ اول ہے اس سے کیا ہوتا ہے يُشْعِرُ اس سے انسان میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے یہ انسان کے اندر یہ شعور یہ لفظ پیدا کرتا ہے اول کے بعد جو ہے لفظ اول سے انسان کے ذہن میں یہ تصور ابرتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اول پر ڈیپنڈنٹ ہے کیونکہ یہ پہلا ہے نا قدیم میں تو یہ چیز نہیں ہے پرانے میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اول میں پہلے میں یہ تصور ہے کہ اس پہلے کے بعد جو کچھ آیا وہ اس پر کیا ہے ڈیپنڈنٹ وَتَابِئُنْ لَح اور یہ اس کے تابعہ ہے بِخِلافِ القدیم قدیم میں یہ تصور پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ بات امام ابن عبیلیز الحنفی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی اسی طرح شیخ عبد الرحمن البراق جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں انہوں نے بھی معلوم بعین یہی بات بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں وَغَلَبَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَلَامِ اطلاقُ لَفْزِ القدیمِ عَلَىٰ اللَّهِ تعالیٰ فرماتے ہیں اہلِ کلام جو ہیں متقلمین جو ہیں ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ لفظ قدیم کا اطلاق اسرت سے ہوتا ہے ملکہ گلبہ ہے اس کا کہ وہ لفظ قدیم یوز کرتے ہیں فَيُقُولُونَ وہ کہتے ہیں خَازَ يُجُوزُ عَلَىٰ الْقَدِيمِ وَحَازَ لَا يُجُوزُ عَلَىٰ الْقَدِيمِ تو قدیم کو ایز نام استعمال کرتے ہیں کہ قدیم کے حق میں یہ جائز ہے قدیم کے حق میں یہ جائز نہیں ہے یعنی جب وہ اللہ کی صفات کو ڈسکرس کرتے ہیں یا اللہ کی ذات کو ڈسکرس کرتے ہیں تو تب اللہ کے لئے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں القدیم قدیم ایز اس تو اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ برراک فرماتے ہیں فَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلَّهِ تَعَالَى تو فرماتے ہیں انہوں نے اس لفظ قدیم کو اللہ کا کیا بنایا ہے وَهَذَ مِنْ أَغْلَاطِهِمْ فرماتے ہیں ان کی گلتیوں میں سے ایک گلتی ہے گلتی یہ نہیں ہے اس پہ پھر سے آپ گور کریں گلتی یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ قدیم کو یوز کرتے ہیں گلتی کیا ہے فَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلَّهِ تَعَالَى گلتی یہ ہے کہ انہیں اس کو اللہ کا نام بنایا یوز کرنے میں پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے قاری طیب صاحب قاری طیب صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے رحمہ اللہ تو یہ چونکہ یہ صلافی علمہ میں سے نہیں تھے یہ حنفی علمہ میں سے ہیں تو انہوں نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بھی یہی بات ہے ان کا حاش قیر تحاویہ پر فرماتے ہیں پہلے اس پر تھوڑا بحث یہ مختصر یہ نوٹس لکھیں اس پر فوٹ نوٹس فرماتے ہیں لیکن لیکن جا الشرع بسم الاول شریعت جو ہے وہ قدیم کے بجائے کونسا لفظ لے کے آئی وہو احسن من القدیم اور یہ قدیم سے کیا ہے بہتر کیوں لئنہو یشعر بئنما بعدہ آئلن علی وطابعن لہ بخلاف القدیم یہ ابھی آپ نے عبارت پڑی اس کو پیچھے جائے یہ کن کی عبارت ہے کن کی امام ابن ابن ازالحنفی تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں سے ثابت ہوتی ہے ایک یہ کہ قاری طیب صاحب نے جب یہ فخاشہ لکھا ہے ان کے سامنے کتاب موجود تھی یہ بھی تھی اور باقی بھی تھی ایک بات دوسری بات یہ کہ قاری طیب صاحب اس کو ایک صحیح کتاب سمجھ دیتے تو اگر یہ صحیح نہیں ہوتا یا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہوتا تو نہ تو وہ اس کو یوز کرتے اور نہ وہ یعنی ایک تو انہوں نے حوالہ بھی نہیں دیا ہے بلکہ عبارت ہی نکل کر دی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ معتبر کتاب تھی امام ابن ابن ازالحنفی کی اور دوسری بات کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں وہ موافقت کرتے ہیں امام ابن ابن ازالحنفی اور جو دیگر صالفی علماء ٹیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ کھلا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ بتایا کہ تدیم لفظ کو یوز کرنا صحیح ہے اگر صحیح معنی میں یوز کیا جائے لیکن ایز اسم یوز نہیں کر سکتے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں جی پھر ذابطہ کیا ہے کہ ہم کسی لفظ کو اسم مانیں گے اللہ کا ذابطہ کیا ہے اس کا تو ذابطہ کیا ہے تو وہ یہ ہے جب کسی نام میں کسی اسم میں تین چیزیں جمع ہو جائیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا مثلا پہلا کہا ہے پہلا یہ ہے کہ وہ کس میں آیا ہو کتاب و سنت میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس میں آیا ہو کتاب و سنت میں یعنی کس طرح یعنی نصہ علیہی فی الکتاب و سنت یعنی کتاب و سنت میں نص موجود ہو اس کے بارے میں لیکن نصہ علیہی بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر یہ اہم بات ہے یہ اہم بات ہے یہ جو لفظ استعمال ہوا ہو اسم یہ ایزے اسم ہی یوز ہوا ہو نہ کی بطور فعل یا بطور مصدر مثلا مثلا ایک مثال میں آپ کو دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن ہر فعل سے اللہ کا اسم نہیں بنتا ٹھیک ہے ہر فعل سے ہر کام سے اللہ کا اسم نہیں بنتا مثلا میں آپ کو مثال دوں گا آپ اس سے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة الواقعہ میں فرماتے ہیں ٹھیک ہے افرعیتم ما تحرسون کیا تم نہیں دیکھتے جو تم کھیتی باڑی وغیرہ اَأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحَنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کی ذراعات کرتے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں تو یہاں پہ اَأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْنَحَنُ الزَّارِعُونَ زاریا کون ہے اب لیکن کیا زاریا اللہ کا نام ہے یہ اللہ کا نام سمجھے آپ تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے افعال کا ذکر کیا ہے اللہ ایسا کرتا ہے لیکن اس کام سے اللہ کا اسم مثلا دوسری مثال اس سے واضح مثال وَيَمْكُرُونَ یہ مکر کرتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی کیا کرتا ہے مکر تو مکر کرنا یہ تو فعل ہے لیکن کیا نعوذ باللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام الماکر ہے مکر کرنے والا نہیں تو اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ اللہ کے ہر فعل سے اس کا اسم نہیں نکلے گا ٹھیک ہے اور ہمارے کچھ علامہ نے تو امام ابن القیم نے شدید اس پر تنقید کی ہے ملکہ قرآن میں آئے نا کہ جب تین ہوتے ہیں تو وہ ہوا رابی اہم جب تین ہوتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے چار نہیں ہوتے ہیں وہ خامس ان تو اللہ ان کا پانچوہ ہوتا ہے تو بعض علامہ نے کہا کہ اللہ کا ایک نام الرابی ہے چوتھا الخامس تو ابن القیم نے اس پر بڑا شدید رد کیا فرماتے ہیں یہ صحیح بات تو وہاں پہ یہی قائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اللہ نے اگر کسی صفت کسی فعل کا اس بات کیا تو ہر فعل سے اللہ کا اسم لیکن ہر اسم سے فعل نکلے گا ہر اسم سے آپ کہیں گے رحمان تو اس سے نکلے گا اللہ کی صفت رحمت یا اس کے افعال جو رحمت پر مبنی ہے کلیر تو اسی لیے جو لفظ استعمال ہوا جس کو آپ اس اسم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ فعل کے اعتبار سے یا مصدر بھی نہیں ہونا چاہے یعنی کسی اسم کا مصدر استعمال ہوا تو آپ اس مصدر سے اللہ کا نام نکالیں گے یہ صاف ایز اسم یوز ہوا ہونا چاہیے ایک بات کلیر دوسرا پوائنٹ آسانی دوسرا اَن يَقُونَ مِمَّا يُدَعَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّبِهِ یہ نام ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالی کو دعا مانگتے ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوں ٹھیک ہے ذات ہوں ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے اس طرح یا قدیم وغیرہ ٹھیک ہے دو چیزیں تیسرا جو ضابط ان کی انشاءاللہ آگے وضاحت ہوتی جائے گی فلحال آپ اس کو یاد رکھیں تیسرا کیا ہے اَن يَقُونَ مُتَزَمِّنًا لِمَدْهِنْ كَامِلٍ مُطْلَق یہ اسم ایسا ہونا چاہیے اس میں متضمن ہونی چاہیے اللہ کی تعریف لیکن وہ مکمل تعریف ہونی چاہیے مکمل اس میں نقصنے ہونا چاہیے اس طرح قدیم ہے لفظ قدیم میں مکمل تعریف ہے جبکہ الول میں ہے قدیم میں آپ کو دون نہ پڑتا ہے پھر آپ اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے بلا ابتداء وغیرہ وغیرہ دوسرا مطلق ہونا چاہیے ایبسلیوٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی تقیید نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا بات غیر مخصوص اور یہ مخصوص بھی یہ مطلق ہونا چاہیے انشاءاللہ ان چیزوں کی وضاحت آگے ہوتی رہے گی فالحال یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں ایک تو کتاب السنت میں واضح اسم کے طور پر وہ یوز ہوا ہونا چاہیے فعالیہ مصدر کے اعتبار سے نہیں اور دوسرا وہ ایسا ہونے چاہیے جسے میں اللہ کو دعا کر سکے اور تیسرا یہ جو کامل اور مکمل مدھ کو متضمن ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جو میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ قدیم لفظ کو یوز کرنا تو صحیح ہے لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے مجھے لکھتا اس سے بھی اب اس سے پہلے میں نے آپ کو باتیں بتایا اس سے بھی یہ تھوڑا کلیر آپ کو ہوا ہوگا تو قائدہ کیا ہے اسمہ و صفات کے باب میں قائدہ یہ ہے اور یہ بہت اہم قائدہ ہے کہ باب الاخبار ان اللہ عز و جلہ اوسع من باب السفات یہ تین باب ہیں اصل میں چار ہیں لیکن میں نے آپ کے لئے ان کو تین ہی بنایا چوتھے کا میں نے ذکرنے کیا ایک ہے باب الاخبار باب ال دوسرا ہے باب السفات باب السفات اور تیسرا ہے باب ال اسمہ باب الاخبار کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں کوئی خبر دینا ٹھیک ہے کوئی خبر مثلا جو آپ کہتے ہیں مبتدہ اور خبر بھی آپ کو معلوم ہے مبتدہ خبر جو اس کے بارے میں کوئی خبر جس کو آپ کہتے ہیں سبجیکٹ اینڈ پریڈیگیٹ اللہ کے بارے میں کوئی خبر دینا اس کے بعد ہے اللہ یہ کہنا کی جو میں نے یہ خبر دی یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کے بعد ہے نام کا مسئلہ کہ اس صفت سے یا اس طریقے سے اللہ کا نام ہم رکھتے ہیں کوئی ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے کہ جو باب الاخبار ہے اللہ کے بارے میں خبر دینا یہ وسی باب ہے اس میں آپ کو بہت ریلیکزیشن ہے بنسبت باب السفات باب السفات اس سے تنگ ہے تھوڑا ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں خبر دینا یہ وسیع ہے اس میں آپ خبر دے سکتے ہیں لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اس میں آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہے پھر جب آپ کہیں کہ اب آپ کو اللہ کا یہ نام قرار دینا ہے تو اس میں صفات سے بھی زیادہ محتاط رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ قائدہ ہے تو یہاں تک لفظ قدیم کا تعلق ہے قدیم کو آپ اللہ کے بارے میں اس خبر یوز کر سکتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں جب آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں خبر دینی ہو آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ موجود ہے اللہ موجود لیکن یہ جو موجود یہ آپ اللہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں اس میں گنجائش ہے اس میں آپ اس کو یوز نہ کریں اس کی میں مثال آپ کو دوں گا کشمیری زبان میں ہم اکثر کہتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے دستگیر ہے نا اکثر تو ہمارے یہاں چونکہ کشمیر میں جو شرک کا ماحول عام ہے یہاں پہ عموماً بزرگوں کے مختلف نام رکھی گئے ہیں صرف کشمیر میں بررسگیر میں بھی آپ پاکستان جائے ہندوستان جائے وغیرہ وغیرہ تو پھلا ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دستگیر اور یہ کس کا لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے دست کہتے ہیں عربی زبان میں کس کو ہاتھ کو دستگیر مطلب ہے آپ کے ہاتھ کو پکڑنے والا مشکلات میں تمثیلی طور پر جب آپ دوبتے ہیں کبھی تو آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے جو نکالیں یعنی کشمیری زبان میں اتھروٹ کرنوال کشمیری اتھروٹ کرنوال دستگیر تو یہ جو لفظ دستگیر ہے یہاں پہ یوز ہوتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحیم اللہ کے بارے میں جن کو اب مختصر کہتے ہیں دستگیر صرف دستگیر کے بجے دستگیر صرف ان کو کہتے ہیں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لئے اس لفظ کو استعمال کرنا جائز کیونکہ انسان کی مشکلات میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے وہ ما فاق الاسباب جس پہ ہم نے بات کی ہے الاصول و سالاسہ کی کلاس میں تو پھر ہم اکثر کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کشمیر میں جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے دستگیر تو اکثر کہتے ہیں کشمیر میں کشمیری میں لفظ استعمال ہوتا ہے دستگیر شو سپان ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں دوسرے کا رد کرنے کے لئے امیانی دستگیر ہے تو یہاں پہ ہمارے یہاں دستگیر سے کون مراد ہوتی ہے اللہ تو اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیا دستگیر اللہ کا نام ہے دستگیر اللہ کا نام ہے نہیں کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں پہلے اس میں گغاف ہے یا ربی میں کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ قرآن و حدیث میں کہیں پیز اسم والد نے ہوا اس کا تو ذکیر نہیں ہے اس طرح دوسرا دعا بھی اس سے نہیں کر سکتے تیسرا اس میں کامل مدح وغیرہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط تو ٹوٹی جاتی ہے اچھا تو کیا ہم اللہ کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دستگیر شو سپانے ہیں ہاں کیونکہ شباش ایز شباش یہ میں چاہتا تھا ایز خبر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اسم نہیں دوسری مثال اکثر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ اردو زباد میں خدا خدا کا مطلب ہے جو خد آیا ہے خد آ خدا ہمارے علامہ پہلے سے اس کو استعمال کرتے آئے ہیں اگر کچھ تابقوں میں پھر اس پر شدت بھی اختیار کی گئی کچھ نے کہا کہ ہم تارجمے میں خدا کے بجائے لفظ اللہ استعمال کریں گے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن پھر جب آپ تھوڑا اور شدت یہ تو شدت نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن جب آپ پھر شدت اختیار کرتے ہیں کہ جنہوں نے لفظ خدا استعمال کی ان کا رج سٹارٹ کر دیا تو وہ صحیح چیز نہیں ہے تو خدا کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے اللہ کا جو نام ہے وہ خدا اسم نہیں ہے اس کا کیا آپ ذکر کریں گے یا خدا یا خدا ایسا نہیں کریں گے لیکن کیا اللہ کے لئے لفظ خدا آپ یوز کر سکتے ہیں ایز خبر یوز ہوگی ایز اسم یوز ٹھیک ہے اس طرح کے اور بھی یعنی جب بھی کوئی لفظ ہو جو صحیح ہو جس کے معنی صحیح ہو تو ایز خبر آپ اس کو اللہ کے لئے یوز کر سکتے ہیں لیکن ایز اسم یوز یہی بات میں نے بتائی کہ باب الاخبار خبر دینے کا جو باب ہے یہ وسیع ہوتا ہے من باب الاسمہ اسم کے بارے میں آپ کو زیادہی محتاط رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہی بات یہی بات بس یہ دو سلائیڈز ہیں تو انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے یہی بات شیخ براک نے بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں لیکن القدیم والدائم پہلے ان نے کہا کہ یہ نام نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں لیکن یسخ الاخبار بہما ان اللہ اللہ کے بارے میں ہم ان الفاظ سے خبر دے سکتے ہیں بات اور اسم یعند نہیں کر سکتے مثل ان تقل مثلا آپ کہیں گے اللہ موجود اللہ موجود ہے اللہ مبددہ ہے موجود کیا ہے خبر یا اللہ شیع اللہ مبددہ ہے شیع크 کیا ہے اللہ چیز واللہ کی کیا ہے ذات واللہ قدیم اور اللہ کیا ہے واللہ دائم اللہ کیا ہے یعنی آپ یہ الفاظ یعند کر رہے ہیں لیکن باتORD خبر لیکن لا تقل لیکن یہ یہ ملک ہیں کہ اسم اللہ کا یہ سوری قدیم اللہ کا کیا ہے نام ہے بل من اسمائیہی الاول بلکہ اللہ کے جو اسمائیہی اس میں کیا ہے اول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں پس اللہ کو انہی ناموں سے پکارو تو اس کے بعد ایک ظابط ہے یہاں پھر سے وہی بات ہے ففد دعا دعا میں کیا ہوگا اللہ کو دعا میں انہی ناموں سے پکارا جائے گا بما سمبہ نفسہ جس سے اس نے اپنے نفس کو محسوم کیا اوسماہ بھی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا جو نام رسول اللہ علیہ السلام نے قرار دیا تو یہ اسم و صفات کے بارے میں اس بات کو یاد اب لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے قدیم کے بارے میں حدیث میں لفظ قدیم ایک جگہ استعمال ہوا ہے یہ میں نے آخر کے لئے بات رکھی تھی کوئی بتا سکتا ہے صحیح حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے لفظ قدیم استعمال ہوا ہے آجا جب آپ مجد جاتے ہیں تو مجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے آوذ باللہ العظیم وَبِوَجْهِ الْقَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ٹھیک ہے وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ تو لفظ قدیم جو ہے یہ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی قرآن و سنت میں لفظ قدیم جو ہے وہ اول کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیر لیکن لیکن یہاں پہ پھر سے یہ بات یاد رکھنی ہے یہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہمارا کہ جو لفظ قدیم ہے یہ اول کے معنی میں یوز ہوتا ہے تو ہمارے علامہ نے جو لفظ قدیم کو یوز کیا ہے تو ان کے پیش نظر یہی لفظ قدیم تھا ٹھیک ہے کلیر لیکن یہاں پہ جو یہ لفظ قدیم یوز ہوا ہے پھر بھی یہ ایز اسم یوز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلطان کے بارے میں یوز ہوا ہے اور اللہ کی قدیم سلطان تو اس سے پتا چلا بس دو نکتے جو یہاں پہ اس سے بات پہ آگے جائیں گے یہ پتا چلا کہ لفظ قدیم جو ہے یہ کبھی الاول کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے لہٰذا اس پہ شدت کرنے کی ضرورت اب شدت کرنے کی وجہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ لفظ قدیم یہ کبھی اول کے معنی میں یوز ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث صاف اور واضح حدیث ہے لیکن دوسرا نکتہ یہاں پہ یہ ہے کہ لفظ قدیم جو ہے یہ اللہ کے اسمہ میں سے پھر بھی نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطان کو قدم سے مصف کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ نے یہ بحث کو پڑا تو پھر جب آپ گھر جائیں گے تو آپ نے یہ دعا مانگی مسجد میں تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر جو آپ کتابیں دیکھیں گے معاصرین کی خصوصا اس میں اس مسئلے کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو مجھے رہتا ہے کہ شاید ان کی توجہ جانب نہیں جاتی میں بھی اچانک مرتبہ سنچ رہا تھا تو میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا اس لئے یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ لفظ قدیم اول کے معنی میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہتر ہے کہ لفظ اول ہی یوز کیا جائے کیونکہ اول زیادہ استعمال ہوتا ہے دوسری بات کہ جو قدیم ہے یہ ایز اسم یوز یہاں پہ بھی نہیں ہوا اس حدیث میں یوز ہوا اس دعا میں لیکن ایز اسم میں پھر بھی یوز نہیں ہوا تو قدیم اللہ کے اسمہ میں سے نہیں ہے تو اللہ کو ایز خبر آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ساری جو ہم نے بحث یہاں پہ کی تو اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ لفظ قدیم یوز کرنے میں حرج بھی نہیں ہے لیکن ایز اللہ کا اسم ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو یہ لفظ استعمال ہوا قدیم بلابتدہ دائم بلانتہا اس کے بعد لا یفنا ولا یبید اللہ نہ تو کبھی فنا ہوگا اور نہیں ختم ہوگا تو یہ جو یہ ہے حَادَ تَعَقِیدٌ لِقَوْلِي بِلَا اِنْتْحَا جو ہم نے کہا دائم بلا انتہا یہ اسی کی تاقید ہے آپ نے کہا کہ اللہ کی کوئی انتہا نہیں اس کا مطلب ہے وہ کبھی فنہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو یہ جو فنہ والبائد یہ جو الفاظ دو ہیں معنہ ہما واحد ان کا معنی کیا ہے باد یبیدو کے معنی ہے ختم ہونا حلاق ہونا اور فنہ یفنی کے معنی کیا ہے کیا معنی ہے اس کے ختم ہونا ٹھیک تو یہ جو فنہ ہے یہ ہے کل من علیہ فان کل من علیہ یہ اس سے ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ فنہ ہوگا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وہ جو یہ یعنی یہ متقارب ہے یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے بَادَ يَبِيدُ بَائِدًا یہ تبید کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ کحف میں یعنی وہ وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ ان دو آدمیوں کی مثال جن میں وہ باغ وغیرہ باغ والا اور دوسرا جو تھا تو جب اس نے اس کو کہا مومن نے اس کو نصیحت کی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا وَمَا أَزُنُّ أَنْ تَبِيدَ حَاذِهِ أَبَدًا میرا نہیں گمان کیے کبھی برباد ہوگا یہ سارا ہے وَمَا أَزُنُّ أَنْ تَبِيدَ حَاذِهِ أَبَدًا یہ کبھی مجھے ملوح ای ڈونٹ ٹھنک یہ کبھی ختم ہونے والا ہے وَالَئِنْ رُدِدُّ الٰرَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَمُنْ قَالَبًا اب اگر مجھے اللہ کے پاس لیا بھی گیا پہلے تو میں نہیں مانتا اب اگر لیا بھی گیا تو مجھے اس سے بہتر وہاں ملے گا یعنی یہ ہے نا وہ دنیاوی قیاس جس کو یہاں اچھا ملے گا اس کو وہاں بھی اچھا ملے گا تو یہ صحیح بات نہیں ہے تو یہ جو فَنَا اور بَيْد ہے یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں تو آخری سلائیڈ جو ہے امام ابن عبدالعز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فَنَا اور بَيْد جو ہے یہ معنی میں کیا ہے مُتَقَارِب وَالْجَمْءُ بَيْنُهُمَا فِي الذِّكْرِ لِلْتَاقید فرماتے ہیں ان کو اس لئے جمع کیا گیا یہاں پر تاقید کے لئے ٹھیک ہے تاقید کے لئے معنی ایک ہے لیکن ان کو تاقید کے لئے یوز کیا گیا وَهُوَ اَيْذًا مُقَرِّرٌ وَمُؤَقِّدٌ لِقَوْلِهِ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو مزید تاقید کرتا ہے اور اس کو مزید مقرر کرتا ہے کہ دائمون بلا انتہا جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا تو یہ آج کی کلاس جو تھی یہ اس جملے چند جملوں پہ تھی کہ قدیمون بلا ابتداء دائمون بلا انتہا لا يفنا ولا یبی تو آج کی کلاس کا کھلاسہ مختصر الفاظ میں کیونکہ اصل میں یہاں پر کیا ہے ہماری یہاں پر شدت ہوتی ہے جب کوئی نیا نیا بچہات ہے اس نے نئی عربی تھوڑا سیکھی ہوتے پھر جب کوئی نئی کتاب پڑھتا ہے تو بس وہ چلائے تھے میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کشمیر کا ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہا امامت تحاوی جو تھے ان کا عقیدہ خراب تھا میں نے کہا کیوں کہا انہیں لفظ قدیم استعمال کیا ہے اب دیکھیں یہ صدیت کیا ہے کیونکہ دنیا جو ہے یہ بہت بڑی ہے مقصود کچھ علامہ کو آپ لیں گے فلا عالم فلا عالم تو یہ بھی امامت تحاوی بہت بڑے عالم تھے مجدہی تھے میں نے بتایا ہے وہ سارا تو وہ صاحب جو تھے تو وہ کبھی کہتے تھے کہ حسنی بسری گمراہ تھے کبھی کہتے ہیں رابی بسری گمراہ اب ان بچاروں کو تو گمراہ بہت سارے لوگ قرار دیتے ہیں تو امامت تحاوی کو بھی گمراہ قرار دیئے صرف اس بنا پر کہ انہیں لفظ قدیم استعمال کیا ہے اب کیا لگا امامت تحاوی زیادہ بڑے عالم تھے کہ ہماری وہ مجدہی جو یہاں تھے دیکھیں جن کو میں آہم کہتے ہیں کوچ مجدہی جن کو ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ شدت کا جب شکار ہوتے ہیں پھر ایسا ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ آپ نے نئی بات پڑی ہوتی ہے ہم نے بھی جب ابتدا میں عربی پڑی سی جو پہلا رسالہ ہم نے پڑا تو اس کے بعد ہم نے بہت لڑا یعن کی تھی وہ زمانے میں اب بھی یاد آتی ہے وہ یادیں ایک جگہ کہا کہ درست دیجئے تم عربی چونکہ پڑی تو میں نے بہت وہاں پہ کچھ مزیدار جس سے مزہ آیا اور اس سے مسائل بکھڑا ہوئے تھے کیونکہ تب جو مطالعہ تھا وہ بہت ناکس تھا ایک کتاب چھوٹا سارے سال تھا ابنی تیمیہ کا ہی تھا ابنی تیمیہ کو اپنے عربی میں پڑھا تو کونفیڈنس ہے بہت زیادہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے ابنی تیمیہ نے بہت سارا لکھا ہے ابنی تیمیہ کے علاوہ بھی احترازی بہتر ہے دوسری بات لفظ قدیم کبھی اگرچہ یہ اول سے مختلف ہے لیکن کبھی یہ اول کے معنی میں یوز ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں تیسری بات یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں اگر آپ لفظ قدیم استعمال کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ ساتھ میں یہ بھی لگائیں قدیم بل ابتداء کیونکہ لغت کے اعتبار سے جو یہ ہے یہ پرانے کے معنی میں یوز ہوتا ہے نہ کہ اول کے معنی میں اس لئے اگر آپ قدیم استعمال کریں تو ساتھ میں بلا ابتداء یوز کرنا بہتر ہے تو یہ آج کی کلاس کا خلاصہ ہے خادمہ اندی واللہ وعالم موسیقی موسیقی